دوسری چیز شراب پینے اور نشا کرنا کیونکہ کھانے پینے میں شامل ہیں شراب پینے اور نشا کرنا آج ہم دیکھتے ہیں اتنا عام ہو چکا ہے قرآن نے کہا سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر نمود میں اِنَّمَ الْخَمْرُوا الْبَيْسَرُوا کہ شراب اور جوے سے بچو اس لیے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو لیکن آج ہم دیکھتے ہیں لوگوں نے شراب اور نشے کو عام کر لیا یاد رکھی اور نشا یاد رکھیے چاہے پھر ہو شراب ہو چاہے پھر ہو تمباق ہو ہو چاہے پھر ہو وفیم ہو چاہے پھر ہو گانجا ہو چاہے ہو نکوٹین ہو چاہے ہو الگالا قسم کے کیفین ہو اور جتنے آج کل مختلف چیز کے منشیات اور ڈرگز اور جو جو ناموں سے دنیا میں ساری اسلام میں حرام ہے یاد رکھی ساری حرام ہے نہیں نہیں ایسا توڑی ہوتا اتنا بڑے لوگ کھاتے غلط کھاتے ہوں گے کہ وہ کیا کرتے اسے مجھے پروانی ہے حقیقی بات یہی ہے آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم دیکھتے ہیں اس کے بارے میں حسن فرام مسلم کی روایت آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ اہد کر رکھا ہے کہ جس نے کوئی نشاور چیز سنی حدیث کے الپاس اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ اہد کر رکھا ہے کہ جس نے کوئی نشاور چیز نوش کی اسے جو ہے جو ہے زینہ الخبال پلائے گا جس نے کوئی نشاور چیز دنیا میں لی اسے آپ نے فرمایا زینہ الخبال پلائیں گا صحابہ نے کہا اللہ رسول یہ زینہ الخبال کیا چیز نہیں تھی جو پلائیں گا اللہ تو آپ نے فرمایا آپ نے کہا جہنمیوں کا پسینہ اور ان کے جس خارج ہونا اللہ فاسد مادہ کون اور پیپ پلائیں گا جس نے دنیا میں کیا کیا نشا کے لفظ ہے شراب کے لفظ نہیں ہے جس نے دنیا میں نشا نشے میں ہر چیز آپ بلیں مجھے نشا نہیں آتا نا نشا آتا نہیں آتا ہوں جب پہلی بار کوئی انسان پیا اس کو آتا نہیں آتا اس سے معلوم ہوتا وہ نشا ہے یہ نہیں کہ آپ تو عادی ہونے والے کو کچھ بھی دعا وہ تو کھا جاتا ہے کچھ لوگ تو ایسے ہالا تھے کہ شراب کی بوٹلے کی بوٹلے گٹ کر جاتے لیکن ایک نئے آدمی پیا تو کیا ہوتا گر جاتا ہے نشا آ گیا ایک نئے آدمی کو کھایا تو کیا ہوتا ہے نئے آدمی نے بکری کھلا ہی چکر کھا جاتی ہے اور میں نے دیکھا ایک شخص تیک مرتبہ انہوں نے مجھے کہا آپ پان کھائیں گے کیا میں نے کہا پان وہ نہیں کھاؤں گا نہیں کہا کہ میں آپ کے لئے میجھا پان مانگا تھا یہاں کا بڑا ماشور ہے اب لگر آپ پان مانگا رہے تو آپ کے چیزوں کے ساتھ میرا پان نہیں مانگانا میں نے کہا میں نے کافی میں نہیں کھاؤں گا اب میں نے تو انکار کر دیا انہوں نے کہا جاؤ دو میٹی مسلہًاً ایک پان اور دو فلا فلا تین سو اکسو بیس چار سو بیس وہ کیا کیا نمبرہ دے پورے بول دی وہ آدمی آیا ایک پان انکو دیا ایک پان انکو دیا میں نے تو نہیں کہہ دیا اب وہ جو میرے بازو والا تھا اس نے پان کھا لیا پان کھانے کے بعد وہ ایسا پرسی بڑھا پورا کھاپ رہا ہے اور پسینہ اس کے ہاتھ میں نے دیکھا اس کا چہرہ میں نے نہیں دیکھا جب میں نے اس کو دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو میں سمجھ گیا کہ اس نے کچھ گربڑ ہوئی لیکن یہ محفل میں شرمار آئے بولنے کے میں نے کہا کیا ہوا ہاتھ لگایا تو پورا پسین تو کہا وہ مجھے تمباکو کا پان آگیا میں نے کہا یہ در سے میں نے پان نہیں کھایا اور اس کو تمباکو کی عادت نہیں دی اور اس برا حال ہوا کیونکہ اس نے چبا چکا تھا ایک دونی والے اس کو کلی کرانا پڑی اور اس کو لٹا دینا پڑا اور پورا پسینہ اس کو جارا سر سے پڑ یہ معنی نشے کا جب پہلی بار لے آدھی آدمی کو تو آپ نشا کیا اس کو کچھ بھی کیجئے نشا نہیں چلتا ہے لیکن معنی پہلی بار لے ہر نشاور چیز کے تعلق سے یاد رکھیں اس معاملے میں ہوا ہے اسی طرح صحیح جامع شغیر کی روایت آپ نے فرمایا مسرسل شراب پینے مالا ہو شراب کا آدھی اگر مر جائے تو اسے اسی طرح آپ سے نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے شراب کا آدھی ہو وہ جو شراب پیتے پیتے مر جائے آپ نے فرمایا آدھی مر گیا تو وہ اللہ سے اس طرح ملیں گا جیسے وہ بتوں کا پجاری ہو شرابی انسان اگر شراب کیا اللہ نے مر جائے تو اللہ سے ایسے ملیں گا جیسے وہ بتوں کا پجاری مشرک تھا اسی طرح آپ نے فرما مسند احمد کی روایتیں فرمایا میری امت کے کچھ لوگ شراب کا نام تبدیل کر کے اسے اپنے اوپر حلال سمجھیں گے یا اسے ضرور پییں گے اور آج ہو رہا ہے لوگ شراب اور نشے کو حلال سمجھ کے پیتے رغٹ کر جا رہے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہر نشاور چیز شراب ہے ہر نشاور چیز شراب ہے اور شراب کے حکم میں داقل ہے لیکن حدیث واضح ہیں بہت سے لوگ بلتے ہیں کمباغو کا لفظ کہا ہے ارے میرے بھائی اقل پکڑو اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا بنیاد ہے شریعت میں شریعت ہے کہ چیز کو نام سے نہیں لیتی ہے پھر حفیم اور غانجے کا بھی لفظ نہیں شریعت میں تو پھر اسو کیوں حرام خرار دیتے آپ اس لیے کہ اس میں نشاہ ہے تو اصول نشے کا ہے نام کا نہیں ہے کسی چیز کا اصول نشاہ ہے نشاہ حرام یاد رکھے شریعت کرنا ٹھیک ہے اور انسان اگر کوشش کرے نا سب کچھ کر سکتا ہے اور سوچ لے نہیں ہوتا تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے پھر تو مر جائی اسی حالت میں عظم کر لیا انسان نے تو سب کچھ کر سکتا ہے میں نے ایسے سے لوگوں کو دیکھا جنہیں نشاہ اور ایسے ایسے منشیات اور ایسے ایسے برے زندگی کے حالات سے انہوں نے اپنے زندگیوں کو تبدیل کیا کہ رشک ہوتا آج دیکھ کر کہ یہ وہ شرابی تھا آج دیکھو اس کی زندگی کیسی تبدیل اور یہ وہ نشاہ کرنے والا تھا اور یہ وہ جواہ دیتا اور یہ وہ زہنی تھا اور یہ وہ چور تھا اور یہ وہ ڈاکو تھا اور یہ وہ دھوکے پاس آدمی تھا اور یہ وہ تھا جو کام کرتا تھا آج زندگی بدل لیا بس سچی توبہ ہوتا معاملہ دوسرے درجہ آتا ہے تیسری چیز